دوستو اگر میں سال دو ہزار سے کیلکولیٹ کروں تو پچھلے چوبیس سالوں میں میں تقریباً ڈھائی ہزار کتابیں پڑ چکا ہوں یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنا بگ بڑی بنایا ہے اتنا لف دیا ہے اتنی رسپیکٹ دیا ہے میرے چینل کو اتنی گروتھ اور پاپولیریٹی دیا ہے that is the reason why آج پاکستان میں اس کیٹیگری میں we are the fastest growing channel اور یہ سب کچھ میرے پیارے بگ بڑیز possible ہوا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے کیونکہ اگر آپ میری ویڈیوز نہ دیکھتے میرے چینل کو نہ سبسٹرائب کرتے تو we wouldn't have come this far لہٰذا اب میرے اوپر یہ responsibility ہے کہ میں آپ کی مدد کرتا رہوں آپ کی زندگی کو بہتر بناتا رہوں آپ کو educate کرتا رہوں آپ کی intellectual growth میں آپ کا partner بنا رہوں اسی سلسلے میں کچھ ایسے سوال ہیں جو مجھ سے سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں number one آپ اتنی کتابیں کیسے پڑھ لیتے ہیں number two ایک بک کے اندر جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کو یاد کیسے رہتا ہے number three ہم لوگ اپنی ریڈنگ سپیڈ کیسے تیز کر سکتے ہیں اور number four ہم لوگ پڑھنے کی عادت کیسے ڈال سکتے ہیں how can we develop habit of reading so دوستو آج کی ویڈیو میں ان چار سوالوں کا جواب میں آپ کو دوں گا detail میں so let's get started book buddies انگریزی زبان میں ایک expression ہے too much to read but too little time ہمیں ہر وقت لگتا ہے کہ اتنا کچھ ہے پڑھنے کو لیکن وقت بلکل نہیں ہے کیا یہ statement درست ہے یاد رکھیں دوستو کہ اس دنیا میں ہر کسی کے پاس تو چاہے وہ ilon musk ہو میں ہوں یا آپ سب کے پاس 24 گھنٹے ہی ہوتے اور ہر شخص ان 24 گھنٹوں میں سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ correct statement یہ ہونی چاہیے کہ میرے پاس اس چیز کی priority نہیں ہے میں اس چیز کو prefer نہیں کرتا اسی وجہ سے اس چیز کو time نہیں دے پاتا اگر آپ پڑھنے کو prefer کریں گے تو آپ پڑھنے کے لیے ریڈنگ کرنے کے لیے کتاب کھولنے کے لیے time نکال لیں گے and if it's not your priority you will never be able to do it so وقت کو الزام دینا چھوڑ دیں ایک اور important بات یہ کہ we as a nation are not good time managers ہم لوگ پوری عمر اپنا وقت managing نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے زندگی میں بہت سی اہم چیزیں چھوٹ جاتی ہیں کتابوں کی بات کریں تو ہمارا اصل مسئلہ وقت نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ we don't know how to read efficiently کیونکہ reading کو لے کے ہمارے بہت سے misconceptions ہیں جو میں آج آپ کو clear کر دوں گا پہلی تو یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک book magazine یا newspaper کے اندر ہمیں ایک ایک چیز پڑھنی ہوتی ہے that's not true اس کے بارے میں ابھی آگے بات کرتا ہوں دوسرا misconception یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں یاد ہونا چاہیے اور اس misconception کے پیچھے وہ ڈر ہے جو بچپن سے ہمارے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے ہمارے teachers کی طرف سے کہ اگر تم نے اس کتاب کو صحیح طریقے سے نہیں رٹا تو تم فیل ہو جاؤگے اور تمہاری شامت آئے گی یہ ہمارا flawed education system ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر چیز یاد ہونا چاہیے اور یہی ہماری second nature بن جاتی ہے جس کی وجہ سے اکثر آقات آپ لوگ کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کے subconscious میں وہ ڈر بیٹا ہوا ہے کہ کتاب تو میں پڑھ لوں گا لیکن اگر مجھے یاد نہ رہا تو I will feel guilty اور میرا ضمیر مجھے ماف نہیں کرے گا تیسرا misconception یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی workplace پر کتاب کھول کے پڑھیں گے تو ہمارا manager سمجھے گا کہ یار یہ تو slacker ہے اس کے پاس بہت time ہے this is so wrong ہمیں book reading کو encourage کرنا چاہیے کیونکہ اس reading کے ذریعے ہی کوئی بھی individual اپنی performance کو and intern organization کی performance کو better کر سکتا ہے so please do encourage reading at your workplace اچھا یہ تو بات ہو گئی کچھ misconceptions کی reading کو لے کے ہماری کچھ bad habits بھی ہیں جس میں سب سے پہلی ہے passive daydreaming نظریں کتاب پر لیکن سوچ کہیں اور اس طرح کے بہت سے سوال میرے dm میں آتے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کتاب تو کھول لیتے ہیں لیکن ہمارا ذہن ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے اس issue کی جڑ ہے آپ کا focus جس کو destroy کر دیا ہے social media نے ہمارے ایک دن کے اندر لاکھوں stimuli ہمارے brain پر attack کرتے ہیں اور اس social media کی وجہ سے اس کے constant feed کی وجہ سے notifications کی وجہ سے ہمارا focus بلکل destroy ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کتاب تو کھول لیتے ہیں لیکن ہمارا ذہن کتاب کی بجائے کہیں اور چلتا رہتا ہے ریڈنگ کو لے کر ایک اور بوری عادت ہے sub vocalize جس میں ہم لوگ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ بول بھی رہے ہوتے ہیں sub vocalize کی example آپ کچھ یوں سمجھیں یہ دیکھیں میں نے کتاب کھولی اور اب میں اس کو read کیسے کر رہا ہوں دوستو this is a wrong way of reading normally ہمارا ذہن 400 words per minute process کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن جب ہم لوگ talking speed کے اوپر پڑھے ہوتے ہیں ہماری آواز ہمیں سنائی دے رہی ہوتی ہے تو brain کی processing power 400 سے 1500 words پر منٹ پر آ جاتی ہے so اگر آپ صرف سب vocalizing ہی چھوڑ دیں تو آپ کی reading speed more than double ہو جائے گی so اب آپ کو میں نے reading کو لے کے آپ کی جو bad habits ہیں وہ تو بتا دیئیں but what needs to be done now تو دوستو اب آپ نے جو کرنا ہے وہ میں آپ کو next three steps میں بتانے والا ہوں دیکھیں سب سے پہلے جب بھی آپ reading کرنا شروع کرے تو آپ کے ذہن میں ایک definite purpose ہونا چاہیے کہ آپ یہ کتاب یا یہ pages کیوں پڑھے ہیں اگر ہم لوگ بے وکوفوں کی طرح بغیر کسی purpose کے بغیر کسی aim کے پڑھتے چلے جائیں گے تو اس reading کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ نے choose کرنا ہے کہ آپ نے کیا read کرنا ہے اور کیا skip کرنا ہے by asking yourself a simple question why am I reading this and why do I need this information یاد رکھیں دوستو پوری دنیا میں 2.1 million یعنی کہ ہر سال 21 لاکھ کتابیں publish ہوتی ہیں اور اگر آپ ایک سال میں پچاس کتابیں بھی پڑھیں تو پچاس سال میں آپ صرف 600 کتابیں پڑھ پائیں گے لہٰذا آپ نے کون سی کتاب پڑھنی ہے آپ کی selection کیا ہوگی جو کتاب کا پریفیس اور انٹرڈکشن سیکشن ہوتا ہے اس میں تقریباً کتاب کی چالیس فیصد انفرمیشن موجود ہوتی ہے جب بھی آپ کوئی بھی کتاب سیلیک کریں تو اس کا پریفیس اور انٹرڈکشن ضرور پڑھا کریں اس سے آپ کو اس کتاب کا کونٹیکس سمجھ آ جائے گا اور آخری سٹیپ ہے تاکہ آپ اپنی ریڈنگ سپیڈ کو بہتر کر سکے اب سپیڈ ریڈنگ کی بھی ٹیکنیکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو شاید آپ کو تھوڑی سی ویرڈ لگیں اور تھوڑی سی مشکل اور کمپلیکس لگیں لیکن آپ کو سپیڈ ریڈنگ کیلئے پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ یہ بات میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں اب جو اس سنٹنس میں میں نے کیا ہوا ہے نا وہ سب کیورڈز ہیں سو کسی بھی پیج کو ریڈ کرتے وقت آپ اپنی آنکھوں کو پیج کے اوپر ڈائیگنلی گھمائیں اور جیسے جیسے آپ کی آنکھ موف کر رہی ہوگی نا آپ ان کیورڈز کو پک کرنے کی کوشش کیجئے گا جب آپ اس کی پریکٹس میں آ جائیں گے تو آپ کو مزا آنا شروع ہو جائے گا اور آپ ان کیورڈز کو دیکھ کے ہی پورے پیراگراف کا پورے پیج کا میننگ جان پائیں گے سپیڈ ریڈنگ کی ایک اور ٹیکنیک ہے تھوٹ گروپس تھوٹ گروپس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ دو سے تین ورڈز کا ایک پیکٹ بنا لیتے ہیں ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور پھر اس گروپ کے اوپر ہی فوکس کر کے کتاب کو ریڈ کرتے ہیں اس کی مثال کچھ یوں ہے بائی لکنگ فور تھوٹ گروپس سپیڈ ریڈنگ کی ایک اور ٹیکنیک ہے use of your fingers اور your pen آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم لوگ اپنی انگلی رکھ کر پڑھا کرتے تھے it's a great way of increasing your speed کیونکہ آنکھ جب آپ کی فنگر کی مومنٹ کو فالو کریں گی تو آپ کی ریڈنگ سپیڈ automatically بڑھتی چلی جائے گی سو یہ تو میں نے آپ کو ٹیکنیکس بتا دیں اپنی ریڈنگ سپیڈ کو بہتر کرنے کی اب اس سوال کا جواب جو میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ آپ اتنی کتابیں کیسے پڑھ لیتے ہیں دیکھیں میرا کتابیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی بکس کو دو کیٹگریز میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں ایک وہ کتابیں جو مجھے cover to cover پڑھنی ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسی information ہے جس کے بارے میں مجھے بالکل بھی idea نہیں ہے میرے پاس اس کی کوئی prior information نہیں ہے اور جو دوسری category ہے وہ ان کتابوں کی ہے جن کے بارے میں مجھے almost 50-60% پہلے سے ہی پتا ہے کہ ان میں کیا لکھا ہوا ہے سو جو cover to cover کتابوں کی category ہوتی ہے وہ میں پہلے پیج سے آخری پیج تک پڑھتا ہوں جبکہ دوسری طرف وہ کتابیں جن کے بارے میں already مجھے information ہے ان میں میں pick and choose کرتا ہوں اور وہ میں کرتا ہوں اس کے table of contents کے ذریعے میں ان chapters کو mark کر لیتا ہوں جو مجھے پڑھنے ہیں باقی سارے وہ chapters ہوتے ہیں جن کے بارے میں مجھے already معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے لہٰذا I don't go through them and save my time سو یہ تو ہے ایک طریقہ جس کے ذریعے میں بہت سے کتابیں پڑھ لیتا ہوں دوسری جو سب سے important بات یہ کہ میں روزانہ پڑھتا ہوں I don't skip a day روزانہ مجھے پچاس منٹ سے ایک گھنٹہ لازمی پڑھنا ہوتا ہے It can be early in the morning or later in the day دیکھیں اس میں consistency is the key اگر آپ consistent رہیں گے اور committed رہیں گے اس book reading habit سے تو آپ کتابیں ضرور ختم کر پائیں گے اور بہت سے کتابیں پڑھ پائیں گے اپنی زندگی میں اب اتنی زیادہ کتابیں پڑھنے کی mathematics بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں دیکھیں کتاب کے اندر on average 75,000 سے 80,000 words ہوتے ہیں میں 75,000 کے نمبر شخص ایک منٹ کے اندر 200 words پڑھ سکتا ہے تو اگر میں 75,000 کو 200 سے ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو اس کا آنسر آتا ہے 375 منٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو ایک book ختم کرنے کے لیے 375 منٹس پڑھنے کی ضرورت ہے اب یہاں سے آگے mathematics بہت ہی آسان ہے اگر آپ ایک مہینے میں کتاب ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ 375 کو ڈیوائیڈ کر دیں 30 منٹسے the answer is 12.5 so اگر آپ ایک مہینے میں ایک book finish کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو روزانہ صرف ساڑھے بارہ منٹس پڑھنا ہے اگر آپ دو ہفتے یا پندرہ دن میں ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو روزانہ 25 منٹس پڑھنا ہے اور اگر میری طرح آپ ایک کتاب ایک ہفتے یا پانچ چھے دنوں میں ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو روزانہ 53 منٹس پڑھنا ہوگا and that is what I do every day میری ایڈوائیس آپ کو یہ ہے آپ نے لازمی فالو کرنی ہے وہ ہے کنسسٹنسی and if you read every day تو ایک وقت آئے گا جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنی ساری books کو already ختم کر چکے ہوں گے and it will be one great feeling so دوستو اب تک میں آپ کو دو سوالوں کا جواب دے چکا ہوں ایک speed reading techniques کے حوالے سے اور دوسرا یہ کہ میں اتنی کتابیں کیسے پڑھ لیتا ہوں تیسرا سوال یہ تھا کہ آپ جو پڑھتے ہیں وہ آپ کو یاد کیسے رہتا ہے let's have a deeper dive into this دیکھیں دوستو یہ humanly possible ہی نہیں ہے کہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ سب کچھ آپ کو یاد ہو لہٰذا آپ نے decide کرنا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں یا اس page میں ایسی کونسی باتیں ہیں جو آپ کے لیے important ہے جو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں ایسی سب چیزوں کو mark کر لیا کریں اور mark کر کے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک الگ سے diary خریدنی ہے ایک register خریدنا ہے جو بھی key takeaways تھے ایک chapter کے یا پوری book کے اس کو آپ نے note down کرنا ہے اس کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ سمجھیں آپ روزانہ پندرہ منٹ پڑھتے ہیں وہ پندرہ منٹ آپ نے بھرپور focus کے ساتھ پڑھنا ہے کسی بھی چیز سے distract نہیں ہونا اس کے اندر کوئی بھی difficult word آئے تو آپ نے dictionary کو consult نہیں کرنا because you will break your flow and momentum پندرہ منٹ جیسے ہی ختم ہو آپ اس register کو کھولیں اور جو بھی چیزیں آپ کو important لگتی ہیں ان کو لکھ لیں ایسا کرنے سے آپ کی اپنی ایک book summary book بن جائے گی جس کو آپ کبھی بھی future میں refer کر سکتے ہیں اور اپنی memory کو revive کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ کسی بھی کتاب کے content کو retain کرنے کا یہ ہے کہ اس کے بارے میں discussion کریں اپنے family members کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ آپ کا ایک context بن سکے اور جب آپ اپنی چیزوں کو revive کریں گے اور لوگوں کے ساتھ discuss کریں گے تو وہ سب باتیں آپ کے ذہن میں concrete ہوتی چلی جائیں گی آپ کی memory کا حصہ بن جائیں گی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کتاب کا content زیادہ دیر تک زیادہ سالوں تک زیادہ عرصے تک آپ کے ساتھ رہے گا and if you keep on regularly repeating it and revising it تو پوری عمر آپ کو وہ کتاب نہیں بھولے گی اور اب بڑھتے ہیں اپنے آخری اور سب سے important اور critical سوال کی جانب کہ ہم لوگ reading کی habit کیسے develop کر سکتے ہیں تو دوستوں اس کے لیے آپ کو follow کرنا پڑے گا book buddy کا six step formula سب سے پہلے discover کریں کہ آپ کو کس قسم کا literature پڑھنا پسند ہے آپ کی inclination کس side پہ ہے کیا آپ کو history پسند ہے philosophy پسند ہے do you like psychology romance religion politics current affairs it can be absolutely anything یہ بہت ہی critical step ہے کیونکہ یہیں اگر آپ نے screw up کر دیا تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آخر ہو کیا رہا ہے میں کیوں کتاب پڑھی نہیں پا رہا the reason is you are not selecting the appropriate books which suit your aptitude step number two جب آپ نے یہ دیکھ لیا تو آپ نے دوسرا step یہ کرنا ہے کہ آپ نے اسی سبجیک سے اسی انٹرس سے related short novellas یا short stories کو پڑھنا شروع کرنا ہے short books کا مزہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی probability of completion بہت high ہوتی ہے اور جب آپ کسی بھی کتاب کو ختم کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک sense of achievement ہوتی ہے and it gives you the motivation to go for the next book اگر آپ کی پہلی ہی کتاب war and peace ہوئی یا شہاب نام ہوئی تو پھر ہو گئی کتابیں آپ سے ختم step number three do not use reading and books as a sedative or a tranquilizer ہم لوگ غلط ہی یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ سونے والے ہوتے ہیں ہم کتاب کو کھول لیتے ہیں اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگ ایک پیج پڑھتے ہیں تو ہمیں نیند آنی شروع ہوتی ہے remember always read when you're fully focused and energetic step number four جہاں پہ آپ instagram اور facebook اور youtube use کر رہے ہیں وہاں پر آپ نے دو ایپس کو last me ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایک ہے goodreads اور دوسری ہے audible اور ان دونوں ایپس کے notifications on انہیں چاہیئے تاکہ آپ کو یہ کتابوں کے قریب رکھ سکیں goodreads کے ذریعے آپ اپنے fellow readers سے connect ہو سکتے ہیں کتابوں کے reviews دیکھ سکتے ہیں جبکہ audible is a great platform for audiobooks although i'm not a big fan of e-books and audiobooks but audible is a good app to have مجھے آخر e-books یا audiobooks کیوں نہیں پسند اس کا جواب میں آپ کو پھر کبھی دوں گا step number five which is very 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 important always look to invest in books جب تک دوستو آپ کتابوں کے اوپر invest نہیں کریں گے نہ خرچہ نہیں کریں اور وہ خرچہ صرف پیسوں کا خرچہ نہیں اپنے time کا خرچہ اپنے intellect کا خرچہ تب تک آپ کبھی بھی book reading habit develop نہیں کریں کتاب کو خرید دیں چاہے وہ کتبی مہنگی ہو کتابوں کے اوپر ہم لوگ خرچہ کرتے نہیں پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہ ہماری personality بہتر ہو رہی ہے نہ ہماری intellectual health بہتر ہو رہی ہے نہ ہماری cognitively grow کر رہے ہیں نہ ہماری تنخواہ بڑھ ہے نہ پیسے کما پا رہے ہیں یاد رکھیں your growth and success in life is dovetailed to your intellectual health اور کتابیں ایک ایسا ذریعہ ہے جو آپ کے intellect کو sky rocket کر سکتا ہے اور step number six is very very simple subscribe to book buddy میں نے recently اپنے community کے اوپر پول رن کیا جس میں یہ پوچھا کہ کیا book buddy نے آپ کو reading habit develop کرنے میں مدد کی ہے یا نہیں the result was amazing 72 فیصد لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمیں book buddy نے reading habit develop کرنے میں بہت مدد کی ہے دیکھیں دوستو مجھے impetus ملتا ہے مجھے motivation ملتی ہے آپ لوگوں کی وجہ جب آپ لوگ مجھے feedback دیتے ہیں کہ میری videos کی وجہ سے آپ کی زندگی بہتر ہو رہی ہے تو this makes me really delighted آپ کا یہی پیار مجھے motivate کرتا رہتا ہے کہ میں اپنی journey کو continue کروں and you know what I'm just getting warmed up we have a long way to go so دوستو یہ تھی ہماری آج کی discussion I hope you found it informative and valuable ویڈیو پسند آئیے تو like button ضرور press کیجئے اور اپنے دوستو یاروں کے ساتھ اپنے family members کے ساتھ book buddy کا message ضرور شیئر کیجئے until next time good bye